یہ پی ایچ پی بلاغنگ ویب سائٹ کی الیونتھ ویڈیو ہے آج کی ویڈیو میں ہم بلاغ پوست کو فرنٹ انڈ پر ڈسپلی کرنا سیکھیں گے اس سے پریویس ویڈیو میں ہم نے بلاغ پوست کو ایڈ کرنا سیکھا تھا ڈیٹا بیس میں ہم بلاغ پوست کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہم نے سیکھا تھا اور دو پوست بھی ہم نے ایڈ کر لی تھی یہاں پہ میں ڈیٹا بیس بھی اوپن کر لیتا ہوں اور آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں جو دو پوست ہم نے ایڈ کی تھی اور آج کی ویڈیو میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ ہم یہ بھی سیکھنے والے ہیں کہ ملٹیپل ٹیبلز سے ڈیٹا کو کیسے فیچ کیا جاتا ہے سیلیکٹ کیوری کا یوز کر کے سیلیکٹ کیوری میں ہم لیفٹ جوئن کو کیسے یوز کر کے ملٹیپل ڈیٹا کو فیچ کر سکتے ہیں یہ بھی سیکھیں گے تو یہاں پہ اگر بلاگ پالے ٹیبل کو میں اوپن کر لوں یہاں پہ تو یہاں پہ دو ہی میں نے کالم دو بلاگ پوست سیف کی تھی تو یہاں پہ اگر آ جائیں یہاں پہ کوڈ لکھنے سے پہلے اگر میں اس پیج پہ بلاگ کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں بیک پہ تو یہ مجھے کٹیگریز کے پیج پہ لے کے جاتا ہے جو کہ مجھے یہاں پہ نہ لے کے جائے بلکہ بلاگ والا پیج اوپن ہونا چاہیے جو ہی یہاں پہ بیک پہ کلک کرے یوزر تو سب سے پہلے اس کی سیٹنگ کر لیتے ہیں پھر index.php والی فائل پہ آج ہم نے کوڈنگ کرنی ہے تو اس پہ کریں گے یہاں پہ اگر آ جائیں تو یہاں پہ add.php فائلی جو فائل ہے یہاں پہ نیچے اگر بیک کا جو بٹن ہے یہاں پہ کٹیگریز کی جگہ ہم نے index.php لکھنا ہے چونکہ index.php والی فائل ہم نے third یا fourth ویڈیو میں ہم نے create کر لی تھی تو اس کو close کر دیتے ہیں یہاں پہ اس پیٹ پہ ہم نے کوڈ نہیں لکھنا اس فائل پہ کوڈنگ ہم نے آج نہیں کرنی جسٹ ہم نے link change کی ہے back کا تو اب refresh کر کے اگر میں اب back پہ کلک کروں تو اب یہ مجھے block post پہ لے کے آ رہا ہے یہاں پہ block post display ہونی چاہیے تو یہ جو کوڈ ہے یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے index.php والی فائل پہ index.php والی فائل کو ہم open کر لیتے ہیں وہاں پہ ہم php کی کوڈنگ کریں گے یہاں پہ index.php والی فائل جو ہے یہ فائل ہے اس پہ کوئی ابھی php کا کوڈ نہیں لکھا ہوا جسٹ اوپر header ہم نے انکلوڈ کی ہوئے اور نیچے footer اور mid میں ایک html کا ہی template ہے simple یہاں پہ table کا tag ہے table کے tag کے اندر table heading ہے serial number title category author date اور action جو ہم نے کوڈ لکھنا ہے وہ table body کے اندر لکھنا ہے چونکہ ہم نے post کو body کے اندر ہی display کرنا ہے تو یہاں پہ ہم php کا کوڈ لکھیں گے simple شروع کر لیتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے ایک بات کہ میں اس کو تھوڑا ساتھ نیچے کر لیتا ہوں بلکہ یہاں پہ اس طرح space بنا لیتے ہیں اور یہاں پہ سب سے پہلے qri ہم نے بنانی ہے sql simple select qri کا ہم use کریں گے لیکن select کے ساتھ ہم left join کا بھی use کریں گے select all from کونسے ٹیبل سے left والا ٹیبل کونسا بلک کا اب بلک کو ہم نے join کرنا ہے join کس کے ساتھ کرنا ہے پہلے categories والی table کے ساتھ کرنا ہے تو join کیسے کریں گے یہاں پہ left join اور یہاں پہ اس table کا نہیں جس کے ساتھ ہم نے join کرنا ہے اس کو تو categories لکھتیا اب join کرتے ہیں جب table تو یہاں پہ foreign q کام نہیں use کیا ہوا ہے یہاں پہ میں database میں ہوں اگر یہاں پہ اب دیکھیں block کا table اور categories کے درمیان دونوں کے درمیان relation کونسی field کی base پہ بن رہا ہے کونسی field کی base پہ ان دونوں tables میں relation بن رہا ہے وہ field block کے table میں ہے category والی field یہ دیکھیں یہاں پہ one one store ہے اور یہاں پہ اگر categories والی table میں جائیں تو یہاں پہ cat underscore id والی field یہاں پہ جو id ہے وہی id جا کے block والی table میں بھی save ہوتی ہے اور مطلب کہ یہ جو ہے cat underscore id اس کا relation block میں category والی field کے field کے ساتھ relation بن رہا ہے یہاں پہ کافی complicated ہے شاید آپ کو میری بات کی سمجھ نہیں آئی لیکن یہاں پہ آگے میں code لکھتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی یہاں پہ on لکھنے کے بعد یہ کیا لکھ دیا یہاں پہ اب یہاں پہ categories والی table میں نے لکھ دیا اب میں چاہتا ہوں کہ block کے table کے اندر dot category والی جو field ہے equal کس کے ہو categories والی table میں cat underscore id کیونکہ انہیں دونوں field کے درمیان relation بن رہے ہیں الگ الگ table میں لیکن جو value ہے دونوں کی سیم ہوگی یہاں پہ اب ہم نے block کو categories والی table کے ساتھ join کر لیا اس کے بعد اب ہم نے کس table third table user کو بھی join کرنا ہے تو اس کے لیے again left join same code ہے اب left join کس کے ساتھ بنانا ہے ہم نے user والی table کے ساتھ on اور کس کے بھی حاف پہ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اب block اور user والی table میں کس طرح relation بن رہے ہیں آپس میں block والی table میں یہاں پہ field ہے author فارن کی تو یہاں پہ اب ہم نے تو سیلیکٹ ہو جائے گا ڈیٹا ہم تینوں ڈیٹا بیس سے ہم اب ڈسپلی کروا سکتے ہیں تینوں ڈیٹا بیس سے تینوں جو سری ڈیٹا بیس ایک ہی ہے تین ٹیبل ہیں اور تینوں ٹیبل سے ڈیٹا اب فیچ ہو کے آ جائے گا لیکن ہم نے یہاں پہ یہ کرنا ہے کہ سپیسیفک مطلب جو یوزر لاغ ان ہے صرف اسے اپنا ڈیٹا ہی نظر آئے اسے آپ نہیں صرف پوسٹ نظر آئے باقی یوزر کی پوسٹ اس کو نظر نہ آئے باقی پوسٹ یوزر کی پوسٹ کو نہ وہ ایڈیٹ کر سکے نہ وہ ڈیلیٹ کر سکے نہ وہ ویو کر سکے تو یہاں پہ اب ہم نے ویر کلاس کا یوز کرنا ہے اور یہاں پہ اب ہم نے یوزر کی آئی ڈی جو ہے وہ ہر یوزر کی آئی ڈی جو ہوگی وہ یونیک ہوگی ہر یوزر کی آئی ڈی ڈیفرنٹ ہوگی تو ہم آئی ڈی کی بیس پہ یہاں پہ ڈیٹا کو فیچ کریں گے اب آئی ڈی کہاں پہ سٹور ہے سیشن میں لاغن کرتے ہوئے ہم نے سیشن میں یوزر کی آئی ڈی کو سٹور کر دیا تھا اب یہاں پہ تاپ پہ میں اس لیے آیا ہوں کہ یہاں پہ ہیڈر کے بعد یہاں پہ یوزر کی آئی ڈی سیشن سے میں لوں گا اب یہاں پہ میالہ کوڈ وہ لکھ دیتا ہوں چونکہ وہاں پہ نیچے جو کوڈ لکھ رہے ہم وہ جسٹ بلاگ کی پوسٹ کو ڈسپلے کرنے کے لئے ہے پوسٹ کو یہاں پہ ہم نے چونکہ یوزر کی آئی ڈی سیشن سے لینی ہے تو یہاں پہ میں سیپرٹ کوڈ لکھ دیتا ہوں یہاں پہ پہلے تو اس سیٹ یہاں پہ چیک کریں گے ڈالر انڈرسکو سیشن بار بار ہم اس چیز کا یوز کرتے ہیں گلوبل ویریبل سیشن کا سیشن میں ہم نے یوزر انڈرسکوڈ ڈیٹا کی ویلیو دی ہوئی ہے اور اس میں تین ویلیوز ہم نے سٹور کی ہوئی ہیں یہاں پہ یہاں پہ دکھا دیتاah은 بلکہ اوپن کر کے لاغن والا پیج یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں زیو انڈیکس پہ یوزر کی آئی ڈی سیپ کی تھی جب لاغن کرتے ہوئے ہم نے لاغن پیج کی کوڈنگ کی تھی تو یہاں پہ زیو انڈیکس پہ یوزر کی آئی ڈی ون پہ یوزر کا نیم اور v2 پہ یوزر کا رول ہم نے یہ ہے اس یوزر انسکوٹ ڈیٹا میں سیشن میں سٹور ہو کے یہاں پہ اس کو کلوز کرتے ہیں بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ ہم یہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اب بھی دوبارہ ضرورت نہیں ہے اس پہ ٹائنگ ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ میں یوزر آئی ڈی ایکول یہ لکھ دیتا ہوں اور کون سے انڈیکس پہ سٹور ہے زیرو انڈیکس پہ تو یہاں پہ کون سے ویریبل میں ڈالر یوزر آئی ڈی کے ویریبل میں مجھے یوزر کی آئی ڈی مل جائے گی اب یہی یوزر کی آئی ڈی میں اگر نیچے آ جاؤں تو یہاں پہ اب یہاں پہ یوزر کے ٹیبل میں یوزر انڈرسکور آئی ڈی ایکول ہو اگر اس ویریبل کے ہو یہ میں نے کابی نہیں کیا تھا تو یوزر آئی ڈی جو آپ نے اوپر ویریبل کا نیم دیا ہے اسی کو یہاں پہ لکھ دیں گے اوکے سو کیوری ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ کیوری ہے پہلے ہم سیمپل سیلیکٹ کی کیوری یوز کرتے تھے آج کی ویڈیو میں ہم نے لیفٹ جوائن کا بھی یوز کرنا سیکھا ہے کہ لیفٹ جوائن کو کیسے ملٹیپل ٹیبل کو جوائن کر کے ڈیٹا کو فیچ کرتے ہیں سیلیکٹ آل فرم بلا کے ٹیبل سے جوائن کیا کٹیگریز والا ٹیبل کس کے بھی بھی ہاف پہ کٹیگری کی آئی ڈی کے بھی ہاف پہ پھر لیفٹ جوائن کیا یوزر کے ٹیبل کو کس کے بھی ہاف پہ یوزر آئی ڈی کے بھی ہاف پہ دیئر یہ کلاس کا یوز ہم پہلے بھی کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کرنا ہے اس کیوری کو رن کرنا ہے کیوری کو رن کرنے کے لیے ہم آئی سیکلائی رن ہم آئی سیکلائی کیوری اور اس کے اندر ڈالر کنفیق اور اس کے اندر ڈالر اس کیوری اوکے یہ بھی ہو گیا اب چیک کرنا ہے کہ روز ہیں بھی یا نہیں تو اس کو کس سے چیک کرتے ہیں کونسا فنکشن ہوتا ہے مائی اس کیوری نم روز اس میں ڈالر کیوری اور اس کے اندر ڈالر روز یہاں پہ ڈالر روز اب اگر روز جو ہیں وہ زیرو سے گریٹر ہیں یعنی کہ 1 2 3 4 5 6 0 سے مطلب زیادہ ہیں اگر روز پھر تو یہ سٹیٹمنٹ چلے گی ایک کو جی اوکے یہاں پہ سب جو ڈیٹا ہے وہ کیا ہو جانا چاہیے پرنٹ ہو جانا چاہیے جتنی بھی ویلیوز آئیں گی ڈیٹا بیس سے ایلس والے پارٹ میں کیا ہوگا ایلس والے پارٹ میں یہ ہوگا یہاں پہ اب یہاں پہ آنا چاہیے کے نور ایک اینڈ فوں تو جیساکہ میے اچھت کمل کا کوڈ processo کر کے لکھتا ہوں جہاں پہ جہاں پہ میرے اچھتی کمل کا کوڈلکیان ہوتا ہے وہاں پہ میں ڈیٹ کوپکوپپکویس کردیتا ہوں اور ہر jeden windshield کوپکورفسٹارٹ اور اس کے میڑ میں میں اچھتی ایمل کا کوڈ لکھб دیتا ہوں اے لکھ بھی آپ یہاں پہ آئی کوئی یوز کر کے بھی آپ لکھ گاڑ سکتے بغیر یہ ٹھیک کلوز کیے تو میں اٹی امر کا کوڈ جو ہے وہ سیبرٹ کر کے لکھتا ہوں تو یہاں پہ میں ٹی آر ٹی ڈی اور اس کے اندر لکھتا ہوں نوریکٹ فاؤنڈ اور کارل سپین جو ہوگا وہ سیون ہوگے تو یہاں پہ میں چیک بھی کر لیتا ہوں اس کو کرتے ہیں ریفریش تو یہاں پہ ایک ایرر آ رہا ہے لائن نمبر فورٹی سکس مطلب کیوری میں ہماری کچھ گڑھ بڑھ ہے مائیسی کو لائن امروز اوکے تو کیوری چیک کر لیتے ہیں کیوری میں کیا غلطی کی ہم نے یوز اوکے یہاں پہ کٹیگریز والا ٹیبل اس کے بعد ہم نے اون کا یوز کیا تھا تو یہاں پہ ہم نے یوزر کے بعد بھی اون لکھنا ہے یہ غلطی کی ہے ہم نے تو ٹھیک کر لیا اور یہاں پہ ریفریش کریں تو یہاں پہ پرنٹ آ رہے ہیں اب مطلب کی ڈیٹا ہے اب ڈیٹا ہے تو پرنٹ نہیں بلکہ ڈیٹا ڈسپلی ہونا چاہیے ڈیٹا ملٹیپل ڈیٹا ہوگا چونکہ تو وہ ہم وائل لوپ کا یوز کر کے اس کو ڈسپلی کریں گے وائل لوپ یہاں پہ وائل کا یوز کریں یہاں پہ میں ایک ویری بنا لیتا ہوں ریزیلٹ کے نام سے اور اس کے اندر ڈیٹا کو فیچ کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے بائی سیکل آئی فیچ ایسو سیٹیو یا فیچ آرے کا یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ کیوری اس کے اندر ہم نے سیمپل کیا کرنا ہے پھر ہم نے ایچی ایمل کا کوڈ لکھنا ہے تو پی ایچ پی کو کلوز کر کے نیچے سٹارٹ اور میڈ میں ہم ایچی ایمل کا کوڈ اب لکھیں گے یہاں پہ ٹی ڈی سب سے پہلے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ سیریل نمبر کو ڈسپلی کرنا ہے سیریل نمبر کیسے ڈسپلی ہوں گے اسی طرح ہم ایک ڈالر کاؤنٹ کے نام سے ویریبل بنا لیں گے یہاں پہ پی ایچ پی کا کوٹ سٹارٹ کیا کلوز کیا اور میڈ میں ہم نے ڈالر کاؤنٹ کو پلس پلس کر دیا ڈالر کاؤنٹ والے ویریبل کو یہاں پہ لکھ کے ہم اس کو ویلیو دیتے ہیں زیرو یہ ون ٹو تھری فور وہ جتنی بھی روز ہوں گی وہ کاؤنٹ کر لے گا اور یہاں پہ نمبر ڈسپلی ہو جائے گا ون ٹو یہ دیکھیں اب میں چاہتا ہوں کہ ایک بات کہ یہاں پہ جتنے بھی ٹی ڈی ہوں گے یہاں پہلے میں لکھ لیتا ہوں پہلے ڈیٹا ڈسپلی کر لیتا ہوں پھر ڈیزائننگ کے طرف آتے ہیں تو یہاں پہ میں اسی کو کاپی کروں گا کاپی کرنے کے بعد نیچے پیسٹ اور یہاں پر ٹائٹل ڈسپلی کرنا ہے میں نے تو یہاں پہ ریزیلٹ اور ریزیلٹ کے اندر فیل کا نمہ ہے بلاغ انڈرسکوٹ ٹائٹل تو یہاں پہ بلاغ انڈرسکوٹ ٹائٹل جس سے ٹائٹل ڈسپلی ہو جائے گا یہاں پہ یہاں پہ ٹائٹل ڈسپلی ہو گا ہے لیکن یہ بہت ہی چھوٹا چھوٹا نظر آ رہا ہے شاید آپ کو نظر بھی نہ آ رہا ہو صحیح تو ٹیبل کے اندر جتنے بھی ٹی ڈی ہیں میں سب کو بولڈ کر دیتا ہوں تو بولڈ کرنے کے لیے میں یہاں پہ تھوڑی ڈیزائنگ کی طرف آ رہا ہوں وینڈر کے اندر سی ایس ایس کا فولڈر ہے اس کے اندر ساری سی ایس ایس لکھی ہوئی ہے یہاں پہ جا کے میں ٹیبل کے اندر ٹیبل بارڈی میں ٹیبل بارڈی کے اندر ٹی آر اور ٹی آر کے اندر ٹی ڈی جہاں جتنے بھی ٹی ڈی ہیں سب کا فرنٹ ویڈ جو ہے وہ بولڈ ہو جانا چاہیے اور یہاں پہ میں امپارٹنٹ بھی لکھ دیتا ہوں کنٹرول ایس اور یہاں پہ آکے اس کو ریفریش کرتے ہیں تو یہ یہاں پہ بولڈ ہو جانا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہوا ہو جائے گا میں اگر اس کو کپی کر کے نیو ان کی گنٹو وینڈو میں اگر اوپن کروں یہاں پہ اور دوبارہ مجھے کرنا پڑے گا یہاں سے لاغین اور یہ دیکھیں بولڈ ہو چکا ہے اب یہاں پہ ہم نے کٹیگری کو بھی ڈسپلی کرنا ہے آثر کو بھی ڈیٹ کو بھی تو واپس اس کو کلوز کر کے یہاں سے باقی ڈیٹا بھی ہم اسی کو کپی کر لیتے ہیں کپی کرنے کے بعد نیچے آ جاتے ہیں نیچے آنے کے بعد یہاں پہ ہم بلاگ ڈسکور ٹائٹل کی جگہ کٹیگری لکھتیں گے کٹیگری اگر کٹیگری لکھیں گے تو دیکھیں یہاں پہ اگر کٹیگری لکھتے ہیں تو کٹیگری کا وہ نمبر ڈسپلی ہوگا چونکہ بلاگ والے ٹیبل میں ہم نے نمبر ہی کٹیگری کا سٹور کیا ہوا ہے بلاگ کی آئی ڈی بلاگ کی آئی ڈی ڈسپلی ہوگی ہے واون واون جبکہ کٹیگری نیم ڈسپلی ہونا چاہیے تو کیٹ ڈڈسکور نیم جو کہ کٹیگریز والے ٹیبل میں ہے تو وہ یہاں پہ ہم ڈسپلی کر سکتے ہیں چونکہ ہم نے اس ٹیبل کو بیو پر جائن کیا ہوا ہے اس کو نیم لکھیں گے تو کٹیگری کا نیم ہمارے پاس یہاں پہ ڈسپلے ہو جائے گا یہ دو وینڈو اپن ہو رہی ہیں ایک جو پہلے ہم کر رہے تھے کام اس میں وہ بولڈ نہیں ہو رہا تو چلیں اس کو کلوز کر دیتے ہیں اور یہاں پہ یہاں پہ آتر کا نیم یعنی یوزر کا نیم ہوگا وہ بھی ڈسپلے ہونا چاہیے تو اسی کو کپی کر لیتے ہیں کپی کرنے کے بعد اس کو پیسٹ اور یہاں پہ یوزر کا نیم اس میں یوزر کا نیم ہوگا تو وہ بھی یہاں پہ ڈسپلے ہو جائے گا اس کے بعد ڈیٹ بھی ہو تو ڈیٹ یہاں پہ اسی کو کپی کر لیتے ہیں اور اسی کو پیسٹ ہمیں تھوڑا نیچے کر لیتا ہوں یہاں پہ میں اگر سمپل لکھوں ڈیٹ والی جو فیلد تھی ڈیٹ والا جو کالم تھا اس کا نیم تھا پبلیش انڈرسکوڈ ڈیٹ تو یہاں پہ ڈیٹ جو ڈیٹا بیس میں جو فارمیٹ ہے اسی فارمیٹ میں یہاں پہ ڈسپلے ہوگی یہ دیکھیں اس فارمیٹ میں آرہی ہے مینٹ سیکنڈ سب کچھ اس طرح سے ایک پراپر وے میں وہ ڈسپلے نہیں ہو رہی ڈیٹ تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ ایک انڈ بیلٹ فنکشن ہوتا ہے پی ایچ پی کا ڈیٹ تو اس کا یوز کریں گے لیکن اس کو ہم تھوئی دیر کے لیے کٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ ڈیٹ کا فنکشن ہے ڈیٹ کے فنکشن میں ہم نے یہاں پہ کس سیکنس میں ہو وہ سیکنس لکھنا ہے یہاں پہ سب سے پہلے شوہ ہو ڈیٹ ڈی اس کے بعد منت اس کے بعد یئر اور یہاں پہ ڈی آر ٹو ٹائم اور ٹائم کے اندر وہی جو کوڈ ہم نے کٹ کیا تھا اس کو پیسٹ کر دیں کنٹرول ایس اور میں آگے اس کو کروں ریفریش یہاں پہ یہ دیکھیں اکیس ایک بائیس آرہے مطلب اکیس آج تاریخ تھی جب ہم نے اس کو ڈیٹا کو انزٹ کیا تھا مطلب یہ دو پوست ہم نے انزٹ کیا تھیں اکیس تاریخ کو فست جو ہے وہ منت آرہے اور بائیس جو جیئر آرہے دو ہزار بائیس لیکن یہ پورا دو ہزار بائیس دسپلی ہونا چاہیے تو ہم کیا کریں گے وائی کو کیپیٹل کر دیں گے اور ساتھ منت بھی ہمیں انگلیش میں نظر آنا چاہیے تو ایم کر دیں گے اب یہ پراپر فارمیٹ میں ہوگا دیکھیں اکیس جینوری ٹونٹی 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 ٹو اور یہاں پہ ایکشن میں ایڈٹ اور ڈیلیٹ کے بٹن بنانے ہم نے تو وہ بھی جلدی جلدی بنا لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے انکر ٹیک اور یہاں پہ ایڈٹ ایڈٹ کا بٹن تو آ جائے گا لیکن اس کو ہم نے تھوڑی سٹائلنگ بھی تو کرنی ہے یہاں پہ کلاس بی ٹی این بی ٹی این ایس ایم اور بی ٹی این سکسس اس کا نیم رکھ لیتے ہیں کنٹرول ایس کیا آکے ریفریش کیا تو یہاں پہ گرین کلر میں یہ بٹن آ چکے ہیں یہاں پہ ایڈٹ کا بٹن آ چکے ہیں اس کے ساتھ ڈیلیٹ کا بٹن بھی ہونا چاہیے لیکن ڈیلیٹ کا بٹن انکر ٹی این میں نہیں بلکہ ہم فارم میں اس کو ڈیزائن کریں گے اور یہاں پہ انپوٹ ٹائپ میں سبمیٹ اور نیم اس کو دے دیتے ہیں ڈیلیٹ انڈر سکور بی ٹی این اور اس کے ساتھ ہی ویلیو بھی اس کو دے دیتے ہیں ویلکی ہوگی ڈیلیٹ اور ساتھ کلاس بھی ڈیزائن کے لیے جو اوپر والے بٹن کو ہم نے دی تھی وہی کلاس بی ٹی این ڈینجر بی ٹی این بی ٹی این ایس ایم اور بی ٹی این ڈینجر ایس ایم جو ہے وہ سمال بٹن ہوتا ہے اگر نہ دیں گے تو وہ کریٹر آئے کب تھوڑا جو بٹن ہوگا اس میں زیادہ پیڈنگ ہوگی یہاں پہ جو بٹن آرہے وہ تاب پہ آرہے تھوڑا یہ اس کے ایکول نہیں آرہا ہے ایڈیٹ والے تو یہاں پہ ہم فارم کے اندر کلاس مارچ اینٹ آپ سے ٹو دے دیتے کنٹرول ایس کیا اور آگے اس کو ری فریش کیا تو یہ اب ٹھیک نظر آرہے اوکے سو آج کی ویڈیو میں جو ہم نے کام کرنا تھا جو فنکشنلیلٹی ہم نے آج کی ویڈیو میں اچھیب کرنی تھی وہ تو کر لیا ہم نے پوسٹ کو ہم نے فرنٹ اینڈ پہ ڈسپلے کر لیا اس سے نیکس ویڈیو میں ہم ڈیلیٹ کرنا اور ایڈیٹ کرنا سیکھیں گے بلکہ دو سیبری ویڈیو ہوں گی ڈیلیٹ کرنے کے لیے اور ایڈیٹ کرنے کے لیے اور بلاک کا مارڈیول ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا نیچے رہ جائے گی پیجی نیشن تو پیجی نیشن ہم بعد میں ہی کریٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم یوزر والے مارڈیول پہ ورک کریں گے یوزر والے مارڈیول پہ ورک کرنے کے بعد ہم یہ کریں گے یہاں پہ لاغ اوٹ کر کے اور یہاں پہ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ہم فرنٹ اینڈ پہ پوسٹ کو ڈسپلے کریں گے لیفت سائیڈ پہ سیمپل جیسے میں نے ڈیمو میں دکھایا تھا اور لیفت سائیڈ پہ یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ تو اگر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے ٹیک کیر